اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سلیکے کے ساتھ بڑی بڑی آسانیاں کس طرح سے آ سکتی ہیں زندگی کے اندر اور عید کے لیے تھوڑی بہت پریپریشن جو ہم کرتے ہیں اپنے کچن کے اندر وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیسن کو پیل کرنا ہے دیسی لیسن ہے یہ بلکل چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے یہ اس کو پیل کرنا کافی مشکل ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈنڈیوں سے ہم نے الگ کر لیا اور اس کے اندر پانی ڈال دیا اور پانی ڈال کے اوور نائٹ رکھ دیا اس کو اوور نائٹ پڑا رہے گا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پیل ہو جائے گا اوپر سے جو اس کا ہارڈ والا حصہ ہوتا ہے اس کو پہلے ہم ریموک کریں گے تو بڑی آسانی سے سارا چھلکہ اتر جائے گا اور اگر اس کو دو دن پڑا رہنے دیں گے یہ خراب بلکل نہیں ہوگا اس طرح سے پانی کے اندر لیسن ہمارا اور چھلکے اس طرح سے اتریں گے جیسے کہ بادام ہم گرم پانی میں ڈالتے ہیں اوپر سے اس کا جو سکین ریموک ہو جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اسی طرح سے یہ بھی بادام کی طرح سے بلکل صاف سطح سے اندر سے نکل آئے گا تو یہ ہم نے سارا ہی لیسن پیل کر لیا ہے اس کے ہم کریں گے تین حصے ایک حصہ ہم نکال کے رکھ لیں گے ایسے ہی کیونکہ گوشت میں ہم ایسے ہی ڈالتے ہیں ثابت تو اس کے ساتھ ہم جار بھر لیں گے اور جار کو ہم نے رکھ دیا فریزر کے اندر رکھ دیا اب یہ جو ہم چوب کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اس کو چوب کر کے تو اس میں سے ایک بوتل بھر کے نکال لیں گے چوب کیا ہوا کیونکہ بعض چیزوں میں چوب بھی ڈالا جاتا ہے تو وہ ہم نے نکال لیا یہ جو بچا ہے باقی کا اس کے اندر ہم نے آئل ڈال لیا اتنا کہ یہ آسانی سے پیسٹ بن سکے تو اس کو ہم نے آئل ڈال کے تقریباً 4 ٹیبل سپون آئل کے ڈال لے ہیں اور یہ بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب اس کا ایک جار بھر کے ہم رکھ لیں گے فریز کر لیں گے یا فریج میں رکھ لیں جیسے آج کل کرمی بہت زیادہ ہے تو ہم فریزر کے اندر ہی رکھتے ہیں یہ جمتہ بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اپنا بھی ایک قدرتی نیچرل آئل ہوتا ہے اور ہم نے اس کے اندر ایکسٹر آئل بھی ڈالا ہے آئل کوئی سا بھی ڈال لیں ہم نے آلیو آئل ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی تو یوز کرتے ہیں آئل کو ڈال لیں تو اس طرح سے بڑی آسانی رہے گی لیسن بنا کر رکھنے سے تو دوسری چیز ہمارے پاس ہے ٹرمیٹوز ان کو ہم نے واش کر لیا ہے اور عید کے دنوں میں کافی مہنگے ہو جاتے ہیں تو پہلے ہی ان کو لا کے واش کرنے کے بعد ٹرائے کر لیں اور کسی بھی جار کے اندر ان کو اس طرح سے رکھ لینی چاہیں تو ٹش پیپر رکھ لیں یا اخبار وغیرہ رکھ لیں براؤن پیپر رکھ لیں تو اس طرح سے بڑے دن یہ چل جاتا ہے یا کسی جار کے اندر اس کو ڈال کے ثابت ہی ٹرمارٹ روک رکھ لیں تو ہم پیوری بنا کے بھی رکھتے ہیں اور اس طرح سے ثابت بھی رکھتے ہیں کیونکہ سلاد وغیرہ میں بہت ساری چیزوں میں ہمیں ثابت بھی چاہیے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو کھانے ہیں ان کے اندر ہمیں پیوری فارم میں بھی چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ہم پیوری بنا رہے ہیں پیوری برانہ بہت ہی آسان ہے ان کو ہم نے واش کرنے کے بعد کٹ لیا اور کٹنے کے بعد اس کو پین کے اندر ڈال کے رکھ دیا ہے پانی بلکل اس کے اندر نہیں ڈالا تو یہ اتنا سارا یہ ٹوماتو جو ہیں گول چکے ہیں اچھی طرح سے کل چکے ہیں ان کو ہم نے سٹینر میں ڈال دیا ہے اور ڈال کے ان کو دبا دبا کے اب اس کا سارا جو پلپ ہے وہ نیچے چلا جائے گا تو اوپر سے یہ جو ہیں اس کے جو سکین ہیں اور جو بیچ ہیں وہ نکال دیں گے پھینک دیں گے اور یہ ہمارا پلپ بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے چاہے تو اس طرح سے بھی ڈبا بھر کے رکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ڈبا اس طرح سے بھر لیا اور باقی جو ہے اس کو ہم اس طرح سے تیار کریں گے کیونکہ فریزر میں ہماری اس وقت کی اتنی زیادہ جزا نہیں ہوتی یہ ہم نے آئل ڈال دیا اس کے اندر فری سے فور ٹیبل سپون زیادہ بھی ڈال لیں تو کوئی غرج نہیں ہے تو اگر آئل ڈال کے اس کو رکھیں گے کسی جار کے اندر تو یہ جمعہ نہیں فریزر کے اندر بھی یہ بہت اچھا سا جب نکال لیں گے تو نکل آئے گا تو کچھ ہم اس طرح سے بنا کر رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس طرح سے بڑی آسانی رہتی ہے جتنی ٹریز ہونگر میں ان کو اس طرح سے بھر لیں اور پھر ان کو فریز کر لیں اور فریز کرنے کے بعد ان کو نکال کے تو کسی بھی شاپر بیک کے اندر یا پھر زیب بیک کے اندر یا پھر کسی جار کے اندر ان کو بھر کے رکھ لیں اور جب ضرورت پڑے کسی چیز کے اندر ڈالنے کی تو یہ آئل کے ساتھ اس کو پکایا ہوا ہے تو اس میں سے سمیل وغیرہ بھی بلکل نہیں آئے گی اور بڑی آسانی رہے گی گریوی وغیرہ میں ڈالنے کے لیے شوربے میں ڈالنے کے لیے تو ان کو ہم نے سنبھال لیا اب یہ سبز مرچے لی ہیں ہم نے ان کو گوش کر کے ڈرائی کر کے سٹیش پیپر میں لبے میں بھر کے رکھ لیا ہے جو ہم نے ثابت رکھنی ہے اور جو ہم نے پیسنی ہے ان کو ہم نے ڈرائی کرنے کے بعد چوپر کے اندر ڈال دیا اور چوپ کر کے اس کو ہم اسی طرح سے رکھ دیں گے جس طرح سے ہم نے اپنا وہ ٹومیٹوز کو رکھا ہے اگر تو کوئی آئس ٹریز ہیں تو ان کے اندر ڈال لیں یا پھر ان کو ایسے ہی کسی جار کے اندر بھر کے رکھ لیں تو یہ بھی بلکل ڈرائی نہیں ہوگا یہ بھی بہت آسانی کے ساتھ جار کے اندر بھی پڑا ہو یہ جو چوپ کیا ہے ہم نے سبج مرچوں کو یہ بھی بڑی آسانی سے نکل جاتی ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے کھانے میں ڈالنے میں اور یہ اب ہم نے ادرک لیا ہے ادرک بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گوشت کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے واش کرنے کے بعد پیل کرنے کے بعد اس کو ہم نے واش کیا اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے چوپ کر لیا ہے اور جو ہم نے اس کا پیسٹ ڈالانا ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کے اندر آئل ڈالیں گے اور آدھا ہم نے اس طرح سے نکال لیا اور آدھا ہم نے آئل ڈال کے تو اس کا بنا لیا ہے پیسٹ اور جو ہم نے لمبائی میں جورین کٹ کے رکھا ہے وہ بھی ہم نے ایک جار بھر لیا ہے اس طرح سے فریز کر لیا ہے تو جب ہمیں جورین کٹنگ والا ہمیں کٹا ہوا چاہیے ہوگا اوپر گانشنگ وغیرہ کرنے کے لیے درک تو وہ ہم نکال لیں گے ہم نے جار میں بھر کے رکھ گیا ہے بہت آسانی رہے گی پہلے سے کٹا ہوگا اب آتے ہیں گرم مسالی کی طرف یہ بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ آج کل ہمارا سیزن ہے بہت زیادہ نمی والا اس کے اندر سارے ہی مسالوں کو کاسا ڈرائی روست کر کے رکھیں تو یہ بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں چاہے پھر یہ جتنی دیر مرضی پڑے رہیں ان کو کوئی کیڑا وغیرہ نہیں لگتا غراب نہیں ہوتے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے ساری ہی جو گرم مسالے ہیں ہماری ان کو ہلکا سا ڈرائی روست کر لیا اور ڈرائی روست کرنے کے بعد جتنا دل کرے گا جتنی ضرورت ہے اتنے مسالے ہم پیس لیں گے گرائنڈ کر لیں گے اور جتنے ہمیں ثابت چاہیے ان کو ہم ثابت فارم میں ہی رکھ لیں گے تو اس طرح سے سارے مسالے بنا کے رکھے ہوں گرائنڈ کر کے رکھے ہوں ثابت ساتھ سترے کر کے رکھے ہوں تو بڑی آسانی رہتی ہے کھانا بناتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم آتے ہیں لیمون کی طرف لیمون بہت زیادہ ضروری ہیں گھر میں ہر وقت ہی ہونے چاہیے اور یہ جو عید ہے یہ ایسے موسم میں آ رہی ہے جیسے کہ آج کر برسات بھی ہے تو اس موسم میں لیمون جو ہیں جن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گوٹس کے بعد کھانے میں اور کہوہ وغیرہ اپنا کے پینے میں بھی یہ اس طرح سے یوز کریں تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے ان کو سنبھال کر رکھیں تو یہ بہت دنوں تک چل جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کا جوس نکال کر رکھ لیں تو یہ تو پھر بہت زیادہ سال تک بھی پڑھا رہے فریزر کے اندر تو بہت زیادہ آسانی رہتی ہے اب آتے ہیں پیاز کی طرف تو پیاز ہم نے کافی سارے لے کے ان کو باری کاٹ کیا ہے باری کاٹنے کے بعد جتنا دل کرے ان کو جتنی ضرورت ہو ان کو شوپر بیگ میں یا پھر زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ لیں فریز کر لیں جب ضرورت پڑے نکال کے اس کی گریوی بنانے گوٹس بغیرہ ہمیں اسی طرح سے بھی ڈال سکتا ہے اور بعض چیزوں میں ہم فرائی کر کے ڈالتے ہیں تو اس طرح سے ان کو فرائی کریں گے تھنڈے آئیل کے اندر ہی پیاز ہم نے ڈال دی ہیں ان کو پہلے اچھی طرح سے ڈرین کر لیا تھا واش کرنے کے بعد تھنڈے پانی میں ان کو پہلے رکھا تھا اب ان کو تھنڈے گی مک کے یا اندر آئیل کے اندر ہم نے اس طرح سے میڈیم فلیم کے اوپر مسلسل ہلاتے گئے اور ان کو روست کرتے گئے تو یہ اتنے اچھے ریڈ سے ہو چکے ہیں ریڈ آنین جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں کے اندر یوز ہوتے ہیں تو ان کو اب ہم اچھی طرح سے ہم نے پیازوں کو ریڈ کر لیا ہے مسلسل ان کو ہلاتے رہنا ہے شروع میں تھوڑا بہت ان کو گیپ دینا ہے بعد میں ان کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک طرف سے کالے زیادہ نہ ہو بہت اچھے سے ریڈ ہو چکے ہیں ان کو اب ہم سٹینر کے اندر نکال لیں گے اور سٹینر کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھیں گے تاکہ اس میں سے جو سارا ہے آئل وہ نکل جائیں اور اس کو ہم اس طرح سے پھیلا کر رکھیں گے کہ ان کو ہوا بھی لگتی رہے اور اس کے بعد اس کو ہم پیپر پر پھیلا دیں گے کسی بھی اخبار پھر پھیلا دیں یا پھر ٹیش پیپر پھیلا دیں ہم نے ایک جار اس طرح سے بھر کے رکھ لیا ہے فریچ کے اندر اور اس طرح سے ان کے پیکٹ کہ ان کو کچن کے کیبنٹ میں بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں دھنیا کی طرف یہ بھی بہت ضروری ہے گارنشنگ کے لیے اتنی دے تک سالن اچھا نہیں لگتا جتنی دے تک یہ سبل دھنیا جو ہے یہ اوپر نہ جائیں تو گارنشنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور سب سے نازک چیز ہے یہ جو کہ ہمارے کچن میں بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہتی ہے تو اس کو اس طرح سے رکھ لیں کوئی کپرہ لے لیں موٹا ٹاول لے لیں یا پھر کوئی سوتی رومال وغیرہ لے لیں اس کو اچھی طرح سے ایر ٹائٹ جار کے اندر ڈال کے رکھ لیں تو اس طرح سے فریج کے اندر رکھیں اور اس کو نکالیں اور یوز کریں اور دوسرا طریقہ جو ہے اس کے اندر ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں کاٹنے کے بعد اس کو اسی طرح سے کسی بھی ڈیبے کے اندر کسی بھی جار کے اندر رومال کے اندر لپیٹ کے یا پھر براؤن پیپر کے اندر لپیٹ کے خبار وغیرہ کے اندر ڈال کے اس کو رکھ لیتے ہیں تو ایر ٹائٹ جار کے اندر رکھتے ہیں ایر ٹائٹ ٹپے کے اندر رکھتے ہیں تو یہ کافی دنوں تک چلا جاتا ہے تو اس طرح سے رکھنا بھی بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے تو کاٹنا بھی بعد میں مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کر کے رکھیں گے تو بہت آسان ہی رہے گی جھٹ پر سے نکالا اور جوز کر لیا اس کو چاروں طرف سے دبا دیں گے اور اس کو اتنا اندر سے نہیں دبائیں گے کیونکہ پتے جو ہیں وہ پھولے پھولے ہی رہیں تو بڑے تازے تازے اس طرح سے یہ ہمارے دنیا کے پتے رہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور ڈرین کر لیں گے ایک دو گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھی طرح سے ڈرین ہو چکا ہوگا پانی اور کھلے کھلے یہ ہمارے دنیا کے پتے ہو جائیں گے تو ان کو ہم ایک جار کے اندر بھر لیں گے اور جو جار ہے اس کو ہم فریز کر لیں گے تو فریزر کے اندر یہ دنیا بہت دنوں تک پھر پھول فریش رہتا ہے اور یہ دال وغیرہ کے اندر اور شوربے والے سالن کے اندر یہ بہت ہی اچھا چلتا ہے اور اس کے علاوہ اگر زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہو تو پھر ہم اس کو دنیا کو ڈرائے بھی کر لیتے ہیں ڈرائے کرنا بھی کافی آسان ہے مگر آج کل جتنا کہ سیلن والا موسم ہو چکا ہے آج کل اس کو ڈرائے کرنا کافی مشکل ہے تو وہ ہم نے پہلے سے ہی کر کے رکھا ہوا ہے مگر اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس طرح سے رکھیں گے فریزر کے اندر تو اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوگا جب بھی نکال لیں گے اسی وقت یہ فریش ہی لگے گا اسی طرح کلر رہے گا تو سالن کے اوپر یہ ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ کھانا ہمارا اچھا لگے گا اور آسانی بھی رہے گی کیونکہ یہ پہلے سے کٹا ہوا ہے اور دھولا ہوا ہے تو ویسے اگر اس کو فریزر کے اندر رکھیں گے تو گھلا کر کے اگر رکھیں گے ہم دنیوں کو تو یہ بہت جلدی گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے تو یہ اچھا نہیں رہتا تو اس طرح سے یہ چھوٹی سی آسانیاں ہیں یہ ہم نے اس کو فریزر کر لیا اور فریزر کرنے کے بعد دیکھیں یہ بڑا کھلا گھلا سا ہے اس کو جب بھی نکال لیں گے تو یہ ایسا ہی لگے گا کہ یہ بلکل صاف سترا سا ہمارا ابھی ہم نے فریش کٹ کے تو اس کو گریوی کے اوپر ڈالا ہے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جن کے ساتھ ہمیں بہت سارے بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے چھوٹا چھوٹا سلیکہ ہے جو پہلے سے کر کے رکھیں تو جھٹ پڑ سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے تو کچن کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کو پہلے سے اورگنائز کر کے رکھا جائے یہ دیکھیں کہ تنیاں بہت اچھا سا کھیلا کھیلا ہمارا تیار ہو چکا ہے تو یہ فریز کرنے کے بعد ہم نے نکال کے آپ کو دکھایا ہے اس طرح سے بڑے آسانی رہتی ہے تو اللہ کرے آپ کو یہ ساری ٹیپس اور ٹرکس پساند آئے ہوں اور آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں ہوں ان ساری ٹیپس کو یوز کر کے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کا ٹائم بچے اور آپ کی اس گرمی کے موسم میں دیالہ دیر کی چند میں کام کرنا نہ پڑے تو ایسے موقعوں پر ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ